نینہ کے ساتھ بھیڑے رہے دیو ورمن نے ایسا سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اسے اپنی جان بچانے کے لیے کسی کی مدد لینی پڑے گی نینہ کو اپنے اوپر بھاری پڑھتے اور اس کے اندر کے جنون کو دیکھ دیو ورمن اپنے دادا کے دوارہ دیئے گئے ایک تقنیق کا استعمال کر کے سنگھ ورمن کو چکرویو کے بھیتر بلا لیتا ہے چکرویو کے بھیتر سنگھ ورمن کو دیکھ نینہ جتنی حیران تھی نینہ سے دیو کے جان کو خطرہ ہونے کی بات سن سنگھ ورمن بھی اتنا ہی احران تھا دیو کی باتوں کو سن رہا سنگھ ورمن ترنت اس کے اوپر چیختے ہوئے کہتا ہے ارے یہ سب تم کیسی بکواس باتیں کر رہے ہو دیو ورمن یہ مند بدھی کیسے تمہیں پریشان کر سکتی ہے تم نے اتنے قیمتی درو کیوں اس مند بدھی سے بچنے کے لیے برباد کر دیا مجھے تو یقین ہی نہیں ہوتا ہے کہ تم میرے پوتے ہو ہوش میں آو دیو ورمن ہوش میں آو تم کسان کے ہونے والے راجہ ہو تم اگر ایسے مند بدھیوں سے ڈرنے لگے تو تم راج کیسے چلا ہوگے نینہ کو کسان راج میں سب ہی ایک بوچ سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے تھے آج تک کسی کو بھی اس کے اندر ایک بھی گون نہیں دکھاتا اچانک نینہ کے اتنے طاقتور ہو جانے کی بات سننے کے بعد سب کا حیران ہونا لازمی تھا ادھر اپنے دادا کی باتوں کو سن دیو ورمن اسے دوبارہ سمجھاتے ہوئے کہتا ہے دادا جی آپ میری بات کو سمجھئے نا آپ جیسا سوچ رہے ہیں وہیسا بلکل بھی نہیں ہے اس نینہ نے آج تک ہمیں صرف بیپکپ بنایا ہے آج تک یہ صرف کمزور اور مند بدھی ہونے کا ناٹک کرتی آئی ہے دیو کی باتوں کو سن سنگھ ورمن حیران تھا وہ دیو سے کہتا ہے دیو یہ سب تم کیا بول رہے ہو تمہیں کچھ سمجھ بھی آ رہا ہے ایک مند بدھی لڑکی جو کل تک دوسرے شرینی کی یدہ تھی جسے محل کے ناکر کے بیٹے بھی مار پیٹ کر رولا سکتے تھے اس سے میرا پوتا کیوں راج دیو ورمن ڈر رہا ہے راج میں جب سب کو اس کا پتا چلے گا تمہاری عزت پھر کون کرے گا دیو ورمن اس مند بدھی سے ڈرنے والوں کی عزت راج میں کون کرے گا دیو کے دوارہ کافی سمجھائے جانے کے بعد بھی سنگھ ورمن اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا اپنے دادا کی ان باتوں کو سن دیو ایک بار پھر سے اسے سمجھاتے ہوئے کہتا ہے دادا جی دادا جی آپ سب سے پہلے اسے مند بدھی کہنا بند کیجئے ورنہ یہ آپ کے اوپر بھی حملہ کر دے گی دادا جی بینا جان پر سنکٹ آئے میں آپ کو کیسے بولا سکتا ہوں آپ یہاں پر موجود میرے یہ سبھی ساتھیوں سے پوچھ لیجئے آپ سبھی نے اس نینا کو یدھ کرتے ہوئے دیکھا ہے اگر دادا جی آپ بھی اسے ایک بار یدھ کرتے ہوئے دیکھ لیں گے نا تو آپ کے بھی آشر کی کوئی سیما نہیں رہے گی جس نینا کو محس اپنی رکشہ کے لیے آواز اٹھانے پر راج محل کے بھیتر پیٹ پیٹ کا رادمارہ کر دیا گیا تھا اس کے بارے میں ایسی باتیں سن سنگھ ورمن کو بلکل بھی اقین نہیں ہو رہا تھا وہ دیو سے کہتا ہے دیو ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ کم اکل اور مند بدھی کو اتنی جلدی طاقت کیسے مل سکتی ہے تیسرے شرینی کی یدھا بھی نہیں منی ہے پھر یہ تمہارے اوپر کیسے بھاری پڑھ سکتی ہے سنگھ ورمن کے ان باتوں کو سن دیو اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے دادہ جی مجھے تو لگتا ہے یہ لڑکی ہمیشہ سے طاقتور رہی ہوگی اس نے آج تک ہم سے جھوٹ بول کر اپنی طاقت کو چھپایا ہوگا یہ ایک دن اچانک ہماری بیجتی کر کے ہماری جان لینا چاہتی ہوگی تب ہی اس نے اپنی واسطبک شکتیوں کو ابھی تک ہم سے چھپا کر رکھا ہے یہ نینا نا بہت ہی خطرناک ہے دادہ جی آپ اسے جلد سے جلد ٹھکانے لگائیے دیو کی باتوں پر سنگھ ورمن کو ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا تھا وہ حیرانی بھری نگاہوں سے نینا کو گھورے جا رہا تھا ادھر دادہ اور پوتے کو اس طرح باتچیت میں الجھا دیکھ نینا ان سے کہتی ہے تم نے چکر ویو کے بیچ میں اس طرح اپنے دادہ جی کو کیسے بلا لیا ید تو یہاں تمہارے اور ہمارے بیچ ہو رہا تھا نا نینا کے آتم وشواس کو سنگھ ورمن ایک بار پہلے بھی راج دربار میں دیکھ چکا تھا لیکن اس بار نینا کا آتم وشواس اور اس کے بولنے کا طریقہ کافی زیادہ بدلہ ہوا تھا نینا کی باتوں کو سننے کے بعد سنگھ ورمن اس کی اور دیکھتے ہوئے کہتا ہے میں یہاں کا راجہ ہوں اور کہیں بھی آ جا سکتا ہوں میرے پوتی کی جان خطرے میں تھی اس لیے اس نے مجھے یہاں بلایا مجھے اس بات کا شک ہے کہ اچانک تم نے اپنی شکتیوں کو بڑھانے کے لیے کھالے جادو کا استعمال کیا ہے سنگھ ورمن کی ان باتوں کو سن نینا کی جو ہسی نکلتی ہے پھر وہ خود کو بہت محنت سے روک پاتی ہے وہ سنگھ ورمن کی اور دیکھتے ہوئے کہتی ہے یہ سب آپ کیا بکواس کر رہے ہیں ماراج میں نے کسی بھی طرح کے کالا یا لال یا پھر پیلے جادو کا استعمال نہیں کیا آپ کا پوتا صرف کمزوروں پر ظلم ڈھاتا ہے آج اس کا ایک اصلی یدھا سے سامنا ہو گیا تو اس کے پرانی سنکٹ میں آگے نینا کی باتوں کو سن سنگھ ورمن کہتا ہے تو اچھے لڑکی تم مجھے میرے پوتے کے بارے میں مت بتاؤ تم نے کالے جادو کا پریوک کر کے اس راجی کے کئی نیم کو توڑا ہے کالے جادو کے لیے اس راجی میں موت کی سزا کا پرافدان ہے تم نے کالا جادو کا استعمال کر کے اپنی موت کو اپنے پاس بلا لیا ہے اب تم بہت زیادہ خطرناک ہو چکی ہو اس لئے میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑ سکتا اتنا کہنے کے ساتھ ہی سنگھ ورمن اپنی میان سے اپنی تلوار کو نکال لیتا ہے سنگھ ورمن کی چمچماتی تلوار اس دنیا کی سب سے مضبوط ہاتھوں کو جوالا مکی کے بھی تر تپا کر بنائی گئی تھی اس کی تلوار میں نینا اپنا چہرہ بلکل صاف صاف دیکھ سکتی تھی سنگھ ورمن کے تلوار کو دیکھ نینا اپنے ادھیاتمک تلوار کو نکالنے کا من بناتی ہے اپنے ہاتھوں کو آگے کر وہ اسے یاد کرتی ہے لیکن اس کی تلوار سامنے نہیں آتی ہے ہاں ارے یار لگتا ہے میری تلوار خود کی مرمت کرنے میں ویس تھی اب مجھے کسی اور تلوار کو اٹھانی ہوگی اتنا سوچنے کے ساتھ ہی نینا جلدی سے جھک کر پاس میں ہی پڑی ایک تلوار کو اٹھا لیتی ہے نینا کے تلوار اٹھانے اٹھانے تک سنگھ ورمن بھی اس کے پاس پہنچ جاتا ہے نینا کے پاس پہنچنے کے ساتھ ہی سنگھ ورمن اس کے اوپر اپنے تلوار سے پہلا پرہار کر دیتا ہے سنگھ ورمن کے سامنے کھڑی نینا اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی تلوار کو اوپر اٹھاتے ہوئے خود کا بچاو کر دی ہے سنگھ ورمن کا یہ پرہار کافی شکتی شالی تھا اور اس سے نینا بال بال بچ دی ہے سنگھ ورمن کے تلوار کے پرہار سے بچنے کے کرم میں نینا کی تلوار بھی دو ٹکڑوں میں بٹ جاتی ہے سنگھ ورمن کے شکتیوں کا اندازہ ابھی تک نینا کو اچھے طریقے سے نہیں تھا وہ ایک کافی زیادہ اچھ شرینی کا یدہ تھا ساتھی ترہ ترہ کے یدوں میں حصہ لینے کی وجہ سے اس کے پاس کافی زیادہ انواب بھی تھا سنگھ ورمن کے اس پرہار کو دور کھڑا آریمان بھی شانتی سے دیکھ رہا تھا اپنی ورطمان شکتیوں کے ساتھ نینا کبھی بھی سنگھ ورمن کو نہیں ہرا سکتی ہے نینا کی مدد اب مجھے کرنی ہی ہوگی یہی سوچتا ہوا آریمان ترنت ہی ادرش ہوتا ہے اور نینا کے پاس جا کر کہتا ہے نینا میں آریمان تم اپنی ورطمان شکتیوں کے ساتھ اس سنگھ ورمن کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہو مجھے اب تمہاری مدد کرنی ہی ہوگی نینا کے اوپر ایک پرہار کر اس کی تلوار توڑنے کے بعد سنگھ ورمن اپنے پوتے کی اور دیکھ اسے کچھ سکھا رہا تھا اسی دوران وہاں پر آئے آریمان کی باتوں کو سن نینا کہتی ہے نہیں آریمان تم نے اگر ابھی میری مدد کی تو گرون سینڈبل والوں کو تمہاری پورجہ تتھا تمہاری یہاں اپستیتی کے بارے میں پتا چل سکتا ہے نینا کی باتوں کو سن آریمان کہتا ہے اگر تم نے میری مدد نہیں لی تو تم اس سنگھ ورمن سے کبھی بھی جیت نہیں پاؤگی اس لئے تم جلد فیصلہ کرو کیا کرنا ہے تمہیں آریمان کی باتوں کو سن نینا ترنت ہی اسے جواب دیتے ہوئے کہتی ہے میرے پاس ایک اپائے ہے آریمان ابھی تمہارا سامنے نہیں آنا ضروری ہے اگر تم سامنے آئے تو سارے سمی کرن گڑھ بڑھ ہو سکتے ہیں اس لئے تم یہاں سے جاؤ ورنہ سنگھ ورمن کو تمہاری اپستیتی کے بارے میں پتا چل جائے گا نینا کی باتوں کو سننے کے ساتھ ہی آریمان وہاں سے ترنت نکل جاتا ہے آریمان کے جانے کے بعد نینا سنگھ ورمن کی اور دیکھتے ہوئے کہتی ہے تم مجھ پر کالا جادو کا جھوٹا آروپ لگا کر مجھے مارنا چاہتے ہو سنگھ ورمن لیکن یہ صحیح نہیں ہے صحیح تو یہ بھی نہیں ہے کہ ایک دادا اپنے پوتے کے لیے ید کرنے آئے تم ید کے کئی نیم کو توڑ رہے ہو اس لئے میں تم سے بعد میں ید کروں گی ابھی میں جا رہی ہوں اتنا کہنے کے ساتھ ہی نینا ترنت اپنی ارجہ اور شکتیوں کا استعمال کر کے وہاں سے نکل جاتی ہے نینا کو یوں جاتے دیکھ سنگھ ورمن بھی ترنت اپنی تلوار کو رکھتا ہے اور نینا کے پیچھے لگ جاتا ہے پہلے دیو درو گوپینے اور چکرویو کے بھیتر ادھیاتمک شکتیوں کی وجہ سے نینا کافی تیز رفتار میں وہاں سے نکل رہی تھی نینا کو اس طرح تیز رفتار میں جاتا دیکھ سنگھ ورمن کہتا ہے رک جاؤ لڑکی تمہاری رفتار تیز ہے تو میری رفتار پرکاش کی طرح ہے تم مجھ سے زیادہ دیر تک بچ نہیں سکتی ہو سنگھ ورمن کی باتیں جلد ہی صحیح ثابت ہوتی ہیں وہ بہت ہی جلد نینا کے برابر میں آ جاتا ہے سنگھ ورمن کو اپنے اتنے پاس آتا دیکھ نینا اپنی ساری ارجہ کو بھاگنے میں لگا دیتی ہے نینا تیز تو تھی لیکن سنگھ ورمن کا انوہو اور اس کے پاس موجود شکتیاں نینا سے کہیں زیادہ طاقتور تھی تھوڑی دیر میں نینا ایک اونچے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ چکی تھی اس کے ایک طرف اب سنگھ ورمن کھڑا تھا تو دوسری اور گہری گھاٹی تھی نینا کو گھرا دیکھ سنگھ ورمن کہتا ہے اب تم کہاں جاؤگی آخر اونٹ آہی گیا نا پہاڑ کے نیچے سنگھ ورمن کی باتوں کو سن دہی نینا کبھی اس کی اور تو کبھی گھاٹی کی اور نیچے دیکھ رہے تھے سمائے کے مجدھار میں ایک بار پھر سے پھسی نینا اب لے گی کونسا فیصلہ سنگھ ورمن سے بچے گی نینا کی جان یا اس کی ایک زندگی پھر سے ہوگی قربان